شاہن پھریوار کے آپ سبھی کسٹمر سبھی اسوسیٹ آپ سبھی کو راشن نصیم چیئرمن شاہن گروپ کا پیار بھائی نمشکار ساتھیوں آج ہمارے تقریباً پندرہ سے زیادہ کسٹمروں نے پولیسٹار سٹی لخنوں پر اپنے پلوٹ کے اوپر پجیشن سنشت کیا آرچت کیا اور اس کے ساتھی ساتھ اپنا ایک این او سی انہوں نے پرابت کیا جس کے دوارہ اب ان کے پلوٹ کے لیگل مالک اور پوری طریقے سے کابزدار ہو چکے ہیں اور یہ کرم جو ہر دن پندرہ بیس پچیس پلوٹ سے ہو کر کے پندرہ اگز تک تقریباً پانچ سو کسٹمر تک پہنچنے کا ہے جس میں ہم چھٹی کی دنوں میں سنکھیا قریب تقریباً سو سے ڈیور سو کے اسپاس کی مانتے ہیں باقی دنوں میں واکنگ کسٹمر کے دوارہ پندرہ سے پچیس کے اسپاس کسٹمر کے ایک لقش لے کر کے مانگے چل لیں کہ ہر دن اس پرکار سے وہ سارے کسٹمر جن کی رشتیاں دوہزار انیس اگست دوہزار انیس سے پہلے پہلے ہوئی ہیں وہ سبھی کے سبھی کسٹمر اپنے قبضے کو سمشت کریں گے رشت کریں گے پرشن یہ اٹھتا ہے اس بات کا کہ آج یہ سارے کسٹمر بغیر کسی سنسادھن کے بغیر کسی آفیس کے بغیر کسی سٹارپ کے سپورٹ کے اگر آج جا کر کے شائن سٹی کی زمینوں پر اپنا پجیشن لے کر اپنے آپ کو لائیبیلٹی فری فیل کر رہے ہیں تو ایسا کیا تھا کہ شائن سٹی کیا لائیبیلٹی اتارنے نہیں چاہتی تھی یا شائن سٹی کیا لائیبیلٹی نہیں اتارنے دیا گیا اب اندازہ لگائیے کہ ہجاروں ایسے کسٹمر ہیں جن کے پجیشن سلوشت کیے جا سکتے تھے کرائے جا سکتے تھے پر انتو ایسے آراج اکتتیوں نے کمپنی کو جس پرکار سے بدنام کر کے روکا اس کے پیچھے صرف ان کا مقصد تھا کہ یہ سارے کی ساری چیزیں آف آم ایسے لا دو اور اپنی ڈال گلاؤ اور یہ ہوتا بھی رہا ہے آج آپ دیکھ لیں کہ جس پرکار کے آروپ لگا کر کمپنی کو روکا گیا تھا یا دن میں سے کوئی بھی ایک آروپ صحیح ثابت ہوا ہوتا تو آج یہ لوگ شوشل میڈیا پر اپنا حلق پھاڑ پھاڑ کر کہ چلا رہے ہوتے آج اخباروں میں سرخیوں میں ہم ہوتے لیکن اب جب ساری جانچے ہو چکنے کے بعد کچھ نہیں پایا گیا تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ کسٹمر کے ساتھ پچھلے تین چار سال تک کھلوار کیا گیا اور اس کھلوار کے لیے کمپنی کو مادہم بنا کر کمپنی کو بدنام کر کے کمپنی کو پر آپ کی آنکھیں کھلنی شروع ہو چکے ہیں دیرے دیرے آپ جاجنا شروع ہو چکے ہیں اور سمجھنا بھی شروع کر چکے ہیں یہ کون صحیح کون گلت اب آئیے سنکلپ لیتے ہیں کہ ہمارا لکش کسٹمر کی لائیبیلٹی ختم ہونا ہونا چاہیے آج ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائیبیلٹی نہ اتری ہو ہجاروں لوگ ایسے جن کی لائیبیلٹی نہیں اتری ہوں گی آج لیکن انہیں وشوا سے اس بات کانا چاہیے کر ایک کی اتری ہے تو سب کی اتری گی تو مل کر کے ہم سب آج اگر دس پندرہ لوگوں کی لائیبیلٹی ختم ہوئی تو اس بات کے لیے خوشی محسوس کریں اور خوشیاں منائیں کہ یہ دس پندرہ لوگ شروعات ہیں دس پندرہ ہجار لوگوں تک پہنچنے کی لاکھ ڈیر لاکھ تک پہنچنے کی مجھے گرب ہے اس بات کا کہ اس پورے ابھیان میں جن لوگوں نے صحیح کیا ان کسٹمروں نے صحیح کیا جن کا اپنا خود کا پلوٹ وہ چاہتے تو پہلے دن کیلئر کر لیتے ہیں ان سارے لوگوں نے صحیح کیا جو چاہتے تو پہلے دن ہی اپنی لایبیلٹی ختم کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ وعدہ کیا کہ جب تک آخری کسٹمر کی لایبیلٹی نہیں اتر جائے گی تب تک ہم اپنی لایبیلٹی کو نہیں اتاریں کیونکہ انہیں وشوا سے کمپنی کو پر یہ ابھیان شروع ہو چکا کانپور پولیسٹار کا اب یہاں پر کام زیادہ کیا جائے گا پرچار کم کیا جائے گا اس لئے آج دن بھر میں آپ لوگوں کے بیچ میں بہت سے لوگوں کے پرچار میں نے نہیں ڈالے آشہ کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جن کے پلوٹس کی رشتیاں جمع ہو چکی ہیں اتش شیگر اپنے پجیشن پانے کی سطحیح پہنچ چکے ہوں گے اور جل سے جل آپ سبھی لوگوں کو پجیشن کے لیے بلائے جائے گا دو دن کمپنی اور لے گی تاکہ وہاں پر سو ڈیر سو دو سو پلوٹس جو چنمیت ہو جائیں تاکہ ایک ساتھ وہ سارے لوگ جو آئیں تو وہاں پر اپنے پجیشن لے کر کے جائیں انہیں انتظار نہ کرنا پڑے